حضرت ایج اللہ تعریف شیر عزیز سے سوال ہوا ہے کہ مستحب قربانی ہمیشہ مستحب ہے یا بعض موارد انہوں نے فرمایا کہ اگر قربانی کا مقصد گوزبن وغیرہ زبا کر کے ناداروں کو فقراء وغیرہ کو کھانا کھلانا ہو یہ قربانی ہمیشہ مستحب ہے انسان ہو سکے ہر دن یہ کام کر سکتے ہیں یہ مستحب قربانی مستحب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سال بر میں وقتاً فوقتاً حساب ہے اور بعض قربانی جیسا کہ آپ کے علم میں واجر ہیں بعض قربانی جیسے حج میں قربانی حج حج کا ایک حصہ ہے یہ انسان جو ہیں دسویں گیاویں بارے دن وہاں منا میں قربانی کر لیتے تحریباً حج کے اقتدامی معامل میں جامل ہے وہ قربانی واجب ہے اور اس کی شرائط بھی سحی و سالم حیوانی ہے وہاں پھر زبا کرنا ہوتا ہے اور دوسرا جو واجب قربانی ہے دوسری قربانی وہ نظری ہے اگر انسان گوزکان اونٹ ویڑ وغیرہ زبا کر کے جلانے یا تخصیر کرنے کی نظر کرے یہ قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے تو اگر انسان نے نظر کی ہے جیسا کی عموماً دیکھا گیا ہے جب گھر میں زندگی میں کوئی مشکلات پیش آ جائے تو انسان کو اس کن فیڑ گھنڈ وغیرہ گھنڈ وغیرہ نظر کرتے ہیں لیکن وہ مشکل برطرف ہو جائے اور جب وہ مشکل برطرف ہو جائے تو پھر اسے زبا کرتے ہیں اور تخصیم کرتے ہیں یہ نظری ہے قربانی نظری یہ بھی واجب جب انسان نظر کرے اگر نظر غیر مشروط کرے کوئی شرط وغیرہ نہ ہو تو واجب ہے اگر مشروط کرے تو جیسے ہی وہ جوہے کام ہو جائے تو پھر وہ قربانی واجب ہو تیسری جو واجب قربانی ہے وہ کفارائی ہے حج کے عامال میں بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی وغیرہ سرزر ہو جاتی ہے احرام کی حالت میں حج کے عامال میں تو وہاں پہ جوہے قربانی واجب ہو جاتی ہے کبھی اونٹ واجب ہے کبھی گوسونٹ واجب ہے کبھی جوہے بیڑ بکری وغیرہ واجب ہے اور کفارے واجب قربانی میں خود انسان نہیں کھا سکتا ہے کفارے واجب قربانی واجب ہے کہ فقرہ اور مساکین میں صدقہ کر لیں اگر اس نے احیانت کھا لیا جتنی میں قدار میں کھایا ہے اس کی قیمت واپس فقرہ کو دینا واجب اس نحب قربانی میں ایک چیز عرض کیا کہ گھر کی خلیداری ہے اور گھر کی تعمیر ہے تو گھر بنائیں یہاں بھی جو ہے دینِ اسخبینِ اسلام میں قرصان قربان کرنے کا حکم ہے حضرت آغا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ضرمائی ہے کہ مَنْ بَنَا مَسْكَنًا فَتَبَحَكَبْشًا سَمِينًا اگر کوئی شخصت بنائے اور اس گھر کی بناوٹ ساخت اور خریداری وغیرہ میں ایک گھوزفن موٹا تازہ سمین چاپ و چوبت گھوزفن سر وقت کرے وَأَطْعَمَلَحْمُ الْمَسَاقِينِ پھر اس کے گوش کو مسکینوں کو کھلا دے پہدری طریقہ پکانا ہے دعوت دینے اور انہیں کھلانا ہے اور دوسرا طریقہ ہے کہ گوش کو تحصیل کرنا ہے مساکین میں یا ان کے گھروں میں جا کے دے دیں مثلا اس طرح کرے اگر کوئی شخص جاپ و چوبت گھوزفن زبا کرے گھر خریدنے پر یا بنانے پر اور اس گوش کو مسکینوں کو کھلا دیں ناداروں کو کھلا دیں اور پھر یہ دعا کریں گھوزفن زبا کرے پھر کھلا دیں پھر دعا کریں اللہمت حرعنی مردت الجن والعنس والشیاطین کہ خلایا سرکت شیاطین کو سرکت جنوں کو سرکت انسانوں کو مجھ سے دور فرما یہ دعا کریں وبالکلیفی بینائے اس گھر کو میرے لئے مبارک بنا دیں اور پھر وعطیم ماسعل پھر اگر اس طرح سے کیا اور اس طرح سے دعا کی تو جو سؤال درخواست کیا ہے خلاوان اسے عدا فرمائے گا یعنی اس گھر کو مبارک بنائے گا اس کے لئے اس گھر سے بلائیں دور ہوں گی سرکت شیاطین سرکت انسان سرکت جن وغیرہ وہاں سے دور ہو ورنہ جنات پسیرہ کر لیتے ہیں اور بعض انسان جو کی شیاطین میں شامل ہیں وہ آپ کے گھروں میں شرارتیں آکے کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم ہیں دلسم وغیرہ کر لیتے ہیں تعویز وغیرہ کر لیتے ہیں مختلف چیزیں یہ شیاطین انس ہیں ان کو آپ کا گھر اچھا نہیں لگتا دولیات ہیں آپ کی گھر میں شرارتیں کرتے ہیں مختلف دروں میں ایسا ہے تو ہوتے ہیں پھر آپ ہمیشہ پریشان دیتے ہیں تو لہٰذا اس کا ایک بہترین علاج جو پیمہ میں سرما یہ ہے کہ گھر کا ولیمہ دیں ایک اس وقت قربانی کریں اور پھر مساکیب کو کھلا دیں اور پھر دعا کریں خدا یا اب اس گھر کو میرے لئے مبارک کر دیں اور کیوں شیاطین اچھی مہینز ہیں انہیں اور جو سرکش شیاطین میں انہیں دور کرتے ہیں بلاوان اس قربانی کی بدولت ان بلاوان کو دور فرما دیتا ہے اور اس گھر کو اس کے لئے مبارک کر دیتا ہے